اسلام علیکم دوستو اللہ سے امید رکھوں آپ خیر کے دیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ٹیلرنگ سکویر کے سمجھنے کے لئے ہم نے ایک سیری شروع کی تھی جس کی پہلی ویڈیو ہو چکی ہے آج اس کی دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلرنگ سکویر کو سمجھنے ہے تو پہلے سکیل کو سمجھ لیجئے سکیل کیا ہوتا ہے کسی بھی باڑی کا جب ہم ناپ لیتے ہیں تو اس میں چاہتی کا بھی ناپ لیتے ہیں چاہتی مثال کے طور پر ایک باڑی کا آپ نے ناپ لیا تو اس میں چاہتی کا سائز آیا ہمارے پاس چتیس انچ اسی چتیس کو آپ دو بے تقسیم کر رہے ہیں تو جواب آئے گا اٹار انچ یہ اٹارا ہمارے پاس سکیل ہو گیا اب جتنی بھی آگے ہم کٹنگ کریں گے اسی سکیل کے حساب سے کریں گے اٹارا کے حساب سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس سکیل میں کتنے ٹوٹل حسے ہیں کتنے اس کے پارٹ ہیں تو اس کے بارے میں آج بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سکیل ہے اب اس سکیل کے آپ کو سمجھنے کے لیے دو پارٹ کر رہے ہیں دو اسے اس کے کر رہے ہیں ایک یہ بڑا پارٹ ہے اور دوسرا یہ چھوٹا پارٹ ہے اب اس بڑے پارٹ کو ہم لے دیتے ہیں پہلے سکیل کے یہ بڑے پارٹ میں چار حسے ہوتے ہیں پہلے حسائز میں ہوتے ہیں باروان دوسرا ہے چٹا تیسرا اس میں ہے تیسرا اور چوتھا حصہ اس میں ہے دو بڑے تین یعنی دو تہاری اب دوسرے پارٹ کو آپ لے لیجئے یہ جو چھوٹا بازو ہے سکیل کا تو اس میں بھی چار حصے ہوتے ہیں پہلا ہے سولوان پہلا ہے دوسرا ہے آٹھوں دوسرا تیسرا ہے چوتھا اور چوتھا حصہ اس میں ہوتا ہے دوسرا ہے چوش کروں گا تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ دوسرا دوسرا دوسرا